مایوس ہونا کوئی بیماری کا نام نہیں ہے مایوس ہونا ایک کنڈیشن کا نام ہے جیسے کہ موسم بدلتے ہیں اسی طرح انسان کے دل کے موسم بھی بدلتے رہتے ہیں اور یعنی کہ اس کو زیادہ وہ سیریس نہیں لینا چاہیے کہ میں مایوسی کیوں آ رہی ہے انسان کبھی نہ کبھی اپنے گزرے ہوئے لمحات سوچ کر کہ میں نے وہاں پر کچھ کرنا بھی چاہا تو نہیں کر پایا اس وجہ سے آپ کو نیکسٹ بھی کچھ ایسا سوچنے پر کہ میں یہ کروں لیکن پچھلی جو چیز گزری ہوتی ہے وہی چیز آپ کے ذہن میں کہیں نہیں کہیں گھر کر گئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو مایوسی ہوتی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مایوس لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ایسے لوگ جو نیکٹیف سوچنا پسند کرتے ہیں خود بخود ایسی چیزیں سوچتے ہیں جو کہ انسان کو مایوس کر دیتی ہیں ایسی سوچ سے بھی بچنا چاہیے جو سوچ آپ کو آ رہی ہے وہ سوچ آپ کی اپنی نہیں ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں اور آپ کبھی بھی خوش نہ رہیں شیطان کا مقصد ہی انسان کو پریشان کرنا ہے کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں سے آوائیڈ کریں اور ایسی سوچ کو بھی آوائیڈ کریں جب آپ کو ایسی سوچیں آئیں تو آپ اللہ کے شکر جس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ چیزیں سوچیں شکر گزاری اپنے پر تاریخ کریں اور سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا اتنے سال گزر گئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی پرانی زندگی ہر بندہ میری جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنی اپنی زندگی کو لے کر غور کریں کیا اس کے پاس آج سے ایک سال پہلے جو نہیں تھا کیا آج اس کو نہیں ملا یعنی کچھ نہ کچھ انسان کو ملتا ہی رہتا ہے ہر انسان کے حالات پہلے سے بہتر ہوتے ہیں اور جس کے بہتر نہیں ہوتے آپ لوگ ان کو دیکھیں کہ وہ بھی بڑے خوش رہ رہے ہوتے ہیں کیوں ان کی دل میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہو جائے گا یہ ہوتی ہے اللہ پر یقین کی پختگی اور اسی کو شکر گزاری کہتے ہیں اگر ہم شکر گزار نہیں ہیں تو اللہ کے قریب نہیں ہیں اللہ پر اللہ کی رحمتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے اللہ پر ایمان کمزور ہے سو جو لوگ مایوس رہنا پسند کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ ہدایت بھی اس کو آتی ہے جو خود طلبگار ہوتا ہے تو کوشش کیجئے آپ اپنے آپ کو خود کھڑا کیجئے کبھی بھی مایوسی کی طرف غور نہ کیجئے کہ جو کچھ ہو گزرا وہ ہو گزرا اور کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دیا ہے جینے کے لئے نیکیاں بھی کریں اپنے آپ کو خوش بھی رکھئے آپ جب اپنے دماغ کو درست رکھیں گے آپ صحت میں رہیں گے تو ہی نیکیاں کر سکیں گے تو ہی عبادت کر سکیں گے تو ہی آپ اچھے فیصلے کر پائیں گے بہت ساری چیزیں جوڑی ہیں اہمیں نہیں یہ مایوسی گناہ ہے اسی لئے گناہ ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے کسی صورت میں اچھی نہیں ہے اور شکر گزاری پر ہمیں نیکی دے دی گئی ہے کیونکہ شکر گزاری میں ہی فائدہ ہے جو برا وقت گزر چکا جو ہو چکا اس کو تقدیر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اس کو اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کیجئے اور آنے والے وقت میں دعائیں ہیں آپ کے پاس جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں آپ کی حمد ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے تو ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں اور کوشش کیجئے اچھی محفل میں بیٹھیں جیسے کہ ایک بندے کو نزلہ زکام لگ گیا ہے تو وہ ساتھ والوں کو بھی یہ جراسیم پھیلتے جاتے جاتے ہیں اسی طرح یہ مایوسی بھی ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جو انسان کسی کو دیکھتا ہے بیٹھتا ہے اس کے پاس تو وہ اسی طرح کی آپ کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے تو بس آوائٹ کریں ایسی لوگوں کو ایسی محفلوں کو اور ایسی سوچوں کو کوشش کیجئے پلیز